موویز پیسہ کیسے کماتی ہیں ہٹ یا فلاو فلم کا پتہ کیسے چلتا ہے فلم تو تھیٹر یعنی سینما میں ریلیز ہوتی ہیں تو پھر فلم بنانے والوں کو پیسہ کیسے ملتا ہے اور کیا صرف سینما کے ٹکر سیل کرنے پر ہی پیسہ آتا ہے یا پھر اور بھی ذریعہ ہوتا ہے فلم کے پیسے کمانے کا آئیے پہلے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ انڈیا یعنی بولیونڈ میں فلم بنانے کا موڈل کیا ہے سب سے پہلے نمبر آتا ہے ڈویلپمنٹ کا یعنی فلم کی کہانی سٹوری جو فلم کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے فلم میں آپ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا سٹار لے لو لیکن اگر فلم کی کہانی اچھی نہیں تو فلم باکس آفیس پر ناکام ہو جائے گی اس کی سب سے بڑی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں بولی وڈ کے ٹاپ کے بڑے سٹار شارو خان، سلمان خان، آمیر خان، اکشے کمار اور عجید اوگن ہیں شارو خان کی فلم زیرو، فین، جب ہیری میٹ سیجل تینوں فلمیں باکس آفیس پر فلاپ رہیں کیونکہ لوگوں کو ان فلموں کی کہانی اچھی نہیں لگی لیکن اسی شارو خان کی فلم پتھان نے انڈین باکس آفیس پر پانسو پچاس کروڑ کی کمائی کی تھی ریزن کیونکہ لوگوں کو فلم کی کہانی اچھی لگی ہیرو تو ان سب فلموں میں شارو خان ہی تھے بس فلم کی سکرپٹ کا فرق تھا اور اسی طرح سلمان خان کی کچھ لاسٹ ریلیز جیسے انتیم، ریس تھری، ٹیوب لائٹ اور حالی میں ریلیز ہوئی کسی کا بھائی کسی کی جان باکس آفیس پر وہ بزنس نہیں کر پائیں جو بجرنگی بھائی جان دبنگ یا پھر ٹائگر سیریز نے دکھائی ریزن اگین فلم کی کہانی تھی کیونکہ سب فلموں میں ایکٹر تو سلمان خان ہی تھے اور اسی طرح آمیر خان کا کیس ہے آمیر خان کی پیکے اور دنگل جیسی فلموں نے باکس آفیس پر آگ لگا دی تھی مگر تھاگ آف ہندوستان اور لال سنگھ چڑڈا جیسی فلم میں ناکام رہی تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی فلم کے لیے کہانی سب سے امپورٹنڈ ہوتی ہے اس کے بعد پری پروڈیکشن یعنی فلم کی شوٹنگ کہاں پر ہوگی فلم میں ہیرو ہیروین اور باقی ایکٹرز کون کون ہوں گے اس کے علاوہ بیک ڈور پوری ٹیم ہوتی ہے جو شوٹنگ پر جاتی ہے جیسے کیمرامین وغیرہ اس کے بعد پروڈیکشن سٹیج شروع ہوتی ہے جس میں فلم کی ایکچول شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق فلم کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک جو بھی چیزیں آتی ہیں جن میں شوٹنگ کی جگہ کرینٹ وغیرہ ایکٹرز کی فیس میک اپ آرٹیس ڈاریکٹر سنگر کیمرامین رائٹر وغیرہ کی فیس سب شامل ہوتا ہے جسے پروڈیکشن والے یعنی فلم کا پروڈیوسر ادا کرتا ہے اس کے بعد پوسٹ پروڈیکشن کا کام شروع ہوتا ہے اس کے اندر جو فلم شوٹ ہوئی ہوتی ہے اس کی ایڈیٹنگ ویجیول ایفیکٹ ساؤنڈ ایفیکٹ ڈیزائن میوزک وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے اگر کوئی سین کاٹنا ہو تو اسی دوران اس سین کو نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد فلم بن کر مکمل تیار ہو جاتی ہے اب فلم کا پروڈیوسر جو اس فلم پر پیسہ لگاتا ہے وہ اب اس فلم سے کیسے کماتا ہے یہ سارا بزنس موڈل سپلائی چین پر کام کرتا ہے اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں پہلے کیس میں پروڈیوسر خود ہی ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں جیسے یش راج، دھرما پروڈیکشن، ایروز ناؤ وغیرہ اور سیکنڈ کیس میں پروڈیوسر کسی دوسرے ڈسٹریبیوٹر کو اپنی فلم بیچ دیتے ہیں مثلاً اگر فلم سو کروڑ میں بنی تھی تو پروڈیوسر اسے ایک سو بیس یا ایک سو پچاس یا پھر جتنے میں بھی دونوں کی ڈیل ہو جائے بیچ دیتا ہے اور اپنا منافع کما کر سائٹ پر ہو جاتا ہے اب فلم ہٹ ہو یا فلاپ پروڈیوسر کے لیے فلم ہٹ ہی ہے کیونکہ پروڈیوسر کو اپنا پروفٹ مل گیا اب اگر فلم فلاپ ہوتی ہے تو نقصان پروڈیوسر کو نہیں بلکہ ڈسٹریبیوٹر کو ہوگا یعنی جس نے فلم کو خریدا اب بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کی وہ فلم سے پیسہ کیسے کمائے گا اصلی کھیل تو یہی سے شروع ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر فلم کی خوب مارکٹنگ کرتا ہے یعنی ٹی وی چینل کو خوب سارا پیسہ دیتا ہے تاکہ چینل فلم کے ٹریلر کو بار بار دکھائیں اور لوگوں تک فلم پہنچے اس کے لیے ٹی وی اخبارات انٹرنیٹ سب کچھ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے اگر فلم ایک سو بیس کروڑ میں خریدی تھی تو پرموشن کا خرچہ ڈال کر ایک سو تیس کروڑ لاغت ہو جاتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر یعنی جس نے فلم خریدی وہ اپنا پیسہ کیسے ریکور کرے گا تو سب سے پہلے وہ فلم کے سٹلائٹ رائٹ کو بیچے گا یعنی فلم جب ٹی وی چینل پر دکھائی جاتی ہے تو ٹی وی چینل والے اس فلم کو دکھانے کے لیے پیسے ادا کرتے ہیں اسے ٹی وی رائٹس اور میوزک رائٹس کہا جاتا ہے اسی طرح فلم کو انڈرنیٹ پر بھی بیچا جاتا ہے آج کل تو اوٹی ٹی پلیٹ فارم بھی آگئے ہیں جیسے نیٹ فلکس اور زی فائی وغیرہ تو اس طرح ڈسٹریبیوٹر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ حاصل کر لیتا ہے قریب چالی سے پنتالیس پرسنٹ تو دسٹریبیوٹر ریلیز سے پہلے ہی کما لیتا ہے یعنی اگر فلم ایک سو تیس کروڑ میں خریدی تو پنتالیس سے پچپن کروڑ کی کمائی ٹی وی میوزک رائٹ اور اوٹی ٹی رائٹ سے حاصل ہو جاتے ہیں اب دسٹریبیوٹر کو ایک سو تیس میں سے پچپن سے پینسٹھ کروڑ کمانے ہوتے ہیں سینما گھروں سے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے اب باری آتی ہے فلم کو سینما گھروں میں ریلیز کرنے کی اس کے لیے دسٹریبیوٹر فلم کو سب دسٹریبیوٹر کو سیل کر دیتا ہے جو ملک کے الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب دسٹریبیوٹر اپنے اپنے ایریاز میں سینما مالکان کو فلم سیل کر دیتے ہیں اب جب مووی ریلیز ہوتی ہے اور فلم کے ٹکٹ بیچ کر جو پیسہ کمایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں گروس انکم تو اس گروس انکم میں سے سارے ٹیکس پی کرنے کے بعد جو نیٹ انکم بچتی ہے اسے تھیٹر اور سب دسٹریبیوٹر میں شیئر کرتے ہیں جو جنرلی ان ریشوز میں بٹے ہوتے ہیں سنگل سکرین تھیٹر میں ایسے ہوتا ہے اگر فلم سو کروڑ کمائی کرتی ہے تو پچیس کروڑ تھیٹر سینما مالکان کو ملیں گے اور پچیس کروڑ دسٹریبیوٹر کو اسی طرح ملٹی پلیکس میں یہ ریشو تھوڑا ہائی ہوتا ہے ویک فرسٹ میں ففٹی ففٹی ہوتا ہے ویک ٹو میں سکسٹی فورٹی ویک تھری میں سیونٹی تھرٹی اور اس کے بعد وہی وینٹی فائیو سیونٹی فائیو والا فارمولا اپلائی ہوتا ہے یہ سب ایگریمنٹ کے اکورڈنگ ہوتا ہے اس طرح سے لاسٹ میں جو مووی ٹکٹ سے پیسہ کمائی جاتا ہے اس میں ڈسٹریبیوٹر کا شیئر ہوتا ہے فرض کریں اگر فلم کے ٹکٹ ہی نہیں بکتی یا پھر بہت کم بکتے ہیں تو ٹھیٹر مالکان پیسہ نہیں کماتے اور ڈسٹریبیوٹر لاس میں چلے جاتے ہیں جس سے فلم فلوپ ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ایک ریل فلم کا اگزیمپل لے لیتے ہیں سپوز کریں ہم اگزیمپل لیتے ہیں اجیدیوگن کی فلم دریشم کا فلم کا بجٹ بیس کروڑ تھا یعنی فلم بیس کروڑ میں بن کر تیار ہو گئی اب پرڈیوسر نے فلم کو سیل کر دیا چالیس کروڑ میں تو یہاں پر پرڈیوسر جو ہے وہ پروفٹ میں آگئے یعنی بیس کروڑ کے ساتھ بیس کروڑ کما لیے اب باری آتی ہے جس نے فلم چالیس کروڑ میں خریدی یعنی ڈسٹریبیوٹر کی اب ڈسٹریبیوٹر نے فلم کی خوب مارکٹنگ کی ڈسٹریبیوٹر کو یہ فلم چالیس کے بجائے پچاس کروڑ میں پڑ گئی یعنی دس کروڑ فلم پر مارکٹنگ پرموشن کا خرچہ آگیا اب یہ پچاس کروڑ پورے کرنے کے لیے ڈسٹریبیوٹر سب سے پہلے فلم کے سیٹلائٹ اور میوزک رائٹس کو بیچے گا فرض کریں ڈسٹریبیوٹر نے پندرہ کروڑ میں سیٹلائٹ رائٹس بیچ دیئے یعنی پندرہ کروڑ تو ریکور ہو گئے اب ڈسٹریبیوٹر انڈیا میں جو الگ الگ سب ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو بیچ دیا ان سب ڈسٹریبیوٹر نے فلم کو الگ الگ تھیٹر مالکان کو سیل کر دیا میں یہاں سنگل سکرین کی مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے فرض کریں فلم کے ٹکٹس سو کروڑ میں سیل ہو گئے یعنی سو کروڑ گروس کلیکشن ہو گئے اب بائیس پرسنٹ ٹیکس کی مد میں چلے گئے جو گورنمنٹ کو پی کرنا ہوتا ہے اب بچے اٹھتر کروڑ گروس کلیکشن اب اس اماؤنٹ میں سے پچیس پرسنٹ تھیٹر مالکان رکھیں گے اور پچیس پرسنٹ ڈسٹیبیوٹر کو جائے گا اب ڈسٹیبیوٹر نے چالیس کروڑ میں فلم خریدی دس کروڑ مارکیٹنگ پر لگایا فلم پچاس کروڑ میں پڑی اس کے بعد ڈسٹیبیوٹر نے پندرہ کروڑ سیٹلائٹ رائٹ سے کم آیا اور اٹھتر کروڑ گروس کلیکشن سے پچیس پرسنٹ نکالے تو ساڑھے اٹھاون کروڑ روپے ڈسٹیبیوٹر کے پاس آئے اور پچیس پرسنٹ کے حساب سے ساڑھے انیس کروڑ تھیٹر مالکان نے کمائے فلم کے بجٹ کے حساب سے یہ فلم پچاس کروڑ میں پڑی اور اٹھتر کروڑ نیٹ کلیکشن کیا مطلب فلم ہٹ ہو گئی اگر گروس کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے سو کروڑ کی قبائی کی اسی باکس آفیس رپورٹ کی بنا پر فلم کو ہٹ یا فلوپ ڈکلئر کر دیا جاتا ہے جبکہ ڈسٹیبیوٹر کو پچاس کروڑ میں فلم پڑی اور ساڑھے اٹھاون کروڑ سنما سے کمائے پندرہ کروڑ ٹی وی رائٹز کی مد میں آئے اس طرح ٹوٹل ساڑھے تیہتر کروڑ کمائے ڈسٹیبیوٹر نے اس فلم سے اور لاغت تھی پچاس کروڑ تو ساڑھے تیس کروڑ کی ٹوٹل کمائی کی ڈسٹیبیوٹر نے اس فلم سے اس فلم سے ڈسٹیبیوٹر کو اچھی کمائی ہوئی ہے تو اس فلم کو ہٹ قرار دیا جاتا ہے تو اسی طرح فلم انڈسٹی کا بزنس موڈل کام کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کئی کیسز میں تو پرڈیوسر خود ہی ڈسٹیبیوٹر ہوتے ہیں یعنی وہ فلم بنا کر خود ہی ڈسٹیبیوٹر بن جاتے ہیں خاص کر ان فلموں میں پرڈیوسر خود رسک لیتے ہیں جن میں بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں کیونکہ کمائی کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی